میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ جن کو دنیا غزاری زمان اور رازی دوراں کی القاب سے جانتی ہے اور یہ وضاحت کرتا ہے چلوں کہ یہ القاب ان کو ان کے شاگلدوں نے نہیں دیئے ان کے مریدین نے نہیں دیئے عقیدت مندوں نے نہیں دیئے یہ القاب ان کو حضرت مہدیسِ کچھوچو رحمت اللہ علیہ جیسی حسنی نے دیئے اور جس کی تعاید اور تصدیق حضرت مغدوم صدر الدین گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمائی انہوں نے یہ جو بات کہہ رہا ہوں یہ صرف زبانی کلامی بات نہیں ہے جو کسی سے منصوب کر دی جائے آپ جانتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ مہنامہ السعید اس وقت بھی نکالا کرتے تھے تو 1959 میری پیدائش کے دو سال کے بعد دسمبر 59 کا شمارہ السعید کا میرے پاس محفوظ ہے وہ ایک ریکارڈ ہے وہ محفوظ ہے اور ہمارے پاس موجود ہے تو اس میں کتاب تفسیر کے عنوان سے میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ نے جو تحرین کی میں اس کو اپنے الفاظ میں بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں فرماتے ہیں کہ قرآنِ مجید یہ عقل کی نفی نہیں کرتا یہ ہمیں سوچ بچار کی دعوت دیتا ہے اور یہ منطق اور استدلال کا ایک خوبصورت امتزاج ہے ہمیں فلسفے اور منطق اور سوچ بچار کی دعوت دینے والا اس کی بہت خوبصورت مصاد سورہ فاتحہ کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے کہ اس میں دعوے اور دلیل کو اس طرح سامنے رکھا گیا ہے کہ اگر عقلِ سلیم ساتھ دے تو سورہ فاتحہ ہی ہمارے لیے رہنمائی اور ہمارے لیے ہدایت کا راستہ کھول دیں فرمایا دیکھئے شروع ہوتی ہے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ تمام تعریفیں ہیں اللہ کے لئے اب ظاہر ہے یہ ایک بہت بڑا دعوہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اب دعوہ بغیر دلیل کے تو تسلیم نہیں کیا جائے گا جب تک دلیل نے دی جائے دعوہ قابل ہے پکر نہیں ہوتا تو اب یہ کہنا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں تو اس کی دلیل کیا ہے ہم دنیا میں بے حساب اور بے شمار چیزوں کی تعریفیں کرتے ہیں کبھی کسی کے حسن و جمال کی تعریف کرتے ہیں کبھی کسی کی صیرت و کردار کی تعریف کرتے ہیں کبھی کسی کے سوچنے کے انداز کی ہم بے شمار چیزوں کی تعریف کرتے ہیں لیکن اب یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں تمام تعریفیں تو اللہ کے لیے ہیں تو کیا باقی تمام چیزوں کے حسن و جمال سے آنکھیں من کر لیں ان کی خوبیوں کمال سے سر پر نظر کر لیں نہیں پھر اس کا دعویٰ دیا الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اس کی دلیل کیا ہے رب العالمین وہ العالمین کا رب ہے العالمین تمام جہان ساری کائنات عالمین جماعت اسیغہ اس پر عیفلام داخل ہوا استغراع کا مطلب دے رہا ہے کیا مطلب کہ جو بھی کائنات ہے اس ساری کی ساری خدای پوری کی پوری دنیا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ العالمین میں شامل ہے تو اللہ تعریف و تعالی العالمین کا رب ہے تمام جہانے کا رب ہے اور رب کسے کہتے ہیں رب کہتے ہیں پالنے والے کو پالنے کا مفہوم کیا ہے دیکھیں آپ کے گھر میں آپ کا بچہ ہے اور چاہے چاہے بلے بر کے ہم خلاف ہی کیوں نہ ہوں لیکن بہرحال بہت سے گھروں کے اندر بچے وہ کام کاج کے لیے رکھ لیے جاتے ہیں ان کو تنخواہ بھی دی جاتی ہے اب وہ بچہ جس کو آپ نے خدمت کے لیے کام کاج کے لیے نوکر کے طور پر رکھا ہے اور اس کو تنخواہ دے رہے ہیں کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو پال رہے ہیں نہیں آپ اس کو پال نہیں رہے آپ پال رہے ہیں اپنے بچے کو جس کی تعلیم کا تربیت کا لباس کا سیر کا تفریقہ ہر ہر چیز کا آپ لحاظ رکھتے ہیں اس کی صحت اور سلامتی کا دھیان رکھتے ہیں ذرا تک کتلیف ہو آپ نے نہ بھاگے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے طبیب کی طرف اگر اس کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو اپنا پیپ کارٹ کے اپنی ضرورت سے ہاتھ رہو کہ آپ اس کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں آپ اپنے بچے کو پال رہے ہیں بے شک کو دوسرا بچہ آپ کے گھر پہ کام کر رہا ہے ہر چھتر کر رہا ہے نوکر ہے اس کو تنخواہ دے رہے ہیں لیکن اس کو پال نہیں رہے اس کی پرورش نہیں کر رہے پال لے کا مطلب ہے کسی کو آہستہ آہستہ بتدریج گریجولی اس کے نقطہ کمال تک پہنچانا یہ ہے پال لے اب جب وہ العالمین کا رب ہے تو ظاہر ہے کہ العالمین کو تمام کائنات کو آہستہ آہستہ اس کے نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہوئے تو جب العالمین کو نقطہ کمال تک پہنچانے والا ہو ان کی خودی اور کمال کو نکاننے والا ہو ان میں اچھائی اور بھلائی کی استعداد پیدا کرنے والا وہ تو پھر تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں لیکن تمام جہانوں کا رب وہی ہے تمام جہانوں کا پالنے والا وہی ہے یہ بزاد خدد دعویٰ ہے اس کی دلیل کیا ہے کہنے کو آپ کہنے کے وہ ہے تمام جہانوں کا رب لیکن بغیر ثبوت کے بغیر دلیل کے تو یہ بات نہیں مانی جائے اس کی دلیل ہے الرحمان الرحم